ساتھیوں ہم سب کو نمشکار میرا نام ڈاکٹر منیش کمار گھلو تو اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اہار کے اندر اگر آپ نے الپ ماترہ میں بھوجن کرتے ہو راشی کی بات چل رہی ہے اسٹوید اہار ویشیس آئیتن آئیوید میں ایک ٹوپک ہے اس کے اندر راشی جو کلپنا بتائی گئے اسی کے اندر بھائی الپ ماترہ میں اور ساتھ ساتھ کہہ رہتا ہے اتی ماترہ ہم تو اتی ماترہ میں ہم نے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں یہ ہے الپ ماترہ اگر آپ بھوجن کو بہت آپ کی جو سریر کا بل ہے اس کے اندر بھوجن نہیں کر رہے ہو تو آپ کو گھمبیر بیماریاں ہو سکتی ہے آپ کے سریر کے بل کا ہاس ہونے لگ جائے گا اوچھ ہے ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ کو گھمبیر واتج بیماریاں ہو سکتی ہے ایک ادھارن دیکھیں بتاتا ہوں ایک بہت بڑا پیڑ ہے بہت زیادہ اس میں اگر آپ تھوڑا سا بلکل آدھا گلاس پانی ڈالو گئے تو کیا اس کے لئے وہ فلدہ ہی ہے نہیں اس کے لئے کوئی مطلب نہیں ہے اور ایک بلکل ایک گھملے کا بلکل چھوٹا گھملہ اس کا اندر ایک بالٹی پانی ڈالو گئے کیا وہ اس کے لئے اپی ہوگی ہے بلکل نہیں تو ہمیں ہماری اگنی کے نصار ہمارے بھوجن کی جو ویوستہ ہوتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا بھوجن کھانا اتنا کھانا چاہیے وہ ہمارے شریر کے لئے بہت اچھا رہتا ہے کہنے کا تطوری ہوا کہ اگر آپ ماترہ میں بھوجن کرتے ہو تو اس سے کیا ہوگا آپ کے شریر کا بل ورن پشٹی یہ ان سب کا اچھا ہونے لگ جائے گا آپ کی آئیو کا اچھا ہونے لگ جائے گا آپ کے ویرے کا ہاس ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ ہمیں گھمبیر واتز بیماریاں ہونے لگ جائے گی کیونکہ ایکچولی جو جتنا ہمیں کھانا چاہیے تھا ہم نے اتنا کھائے نہیں تو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا رہے گا ہمارے سریر میں جو وات پیٹ کے اندر اداورت رہنے لگ جائے گا تو ایسی بہت سی بیماریاں ایکچولی